چاوڑ ہن گئوں کنگ ہے باجری ہے سب چیزیں پکشی چک لیندے ہیں ویسے بھی فصلنوں ایدہ لیندے ہیں باقی آپ رکھ کے دیکھ لو اگر کھان دے ہیں انتا چھیک ہے نہیں تا کنگ پا دے کرو بیٹا ایک بھی چاوڑ نے شاہد دے پتہ ہی سرائی چوکی نہ جاندے ہیں بس پھر ایدہ مطلب نہ دے فیٹ ٹائف معاملہ ہاں جی کسے نے بائم پاتا ہے ہی میرے بریجر نے کہا ہی کچھے چاوڑ ایسا نہیں بیٹا جانبروں میں مالک نے کچھ نہ کوئی شوج دیتی ہے پاکشیانوں بھی وہی چیز چھگ دے ہاں جو نہ دے ٹھیک رہے ٹھیک ہے بیٹا یہ شابت بولا نا چونے بیٹا یہ صرف دول لینا اگر آجائی پتہ ہوگی جی بیٹا دن دن فتگرو تیرا ہی آفرا جی کینے مکھرے تو نظرہ تاما کے تیرے بچوں رب جس دا نارے جس دے نشاست نام جیدے نارے مستانہ جس دا کینے مکھرے تو نظرہ تاما کے تیرے بچوں رب جس دا نارے جس دے نشاست نام جیدے نارے مستانہ جیدے نارے مستانہ جیدے نارے مستانہ جس دا پاکشیان سٹگرو تیرا ہی آفرا جی تیرا جی بیٹا شروعات اور پیاری ساتھ سنگا جیو یہ کچھ لکھ کیا ہے کہ اپنے آشرم میں جو ریکارڈ بنے ہیں وہ سات دسمبر کو آٹھ گھنٹے میں پندرہ ہیار چار سو باتی جنٹ رکھت دان کیا گیا جو ورڈ ریکارڈ ہیں دس اگٹوبر دوہ چار کو سترہ ہیار نو سکھی جنٹ رکھت دان کر کے نیا وشو ریکارڈ اور پندرہ آگست دوہ نو کو ماتر ایک گھنٹے میں نو لاکھ اٹھتی ہیار ساتھ سو پہدے لگا کے ایک اور ورڈ ریکارڈ پندرہ آگست دوہ نو کو آٹھ گھنٹوں میں اٹھ سٹھ لاکھ تیہترہ ہیار چار سو اکاون پہدے لگا کے ایک اور ریکارڈ آٹھ آگست دوہ ہیار دس کو ماتر آٹھ گھنٹے میں ترتالی ہزار ساتھ سو بتی جنٹ خوندان کیا گیا جو ورڈ ریکارڈ بارہ دسمبر دوہ اردس کو سر سب سے زیادہ چھالی سو تین لوگوں کی آنکھیں جانچ کی گئی جو اپنے اپنے بارڈ ریکارڈ بنا پندرہ آگست دوہ گھنٹے میں ساتھ سنگت نے انیس لاکھ پنتالی ہزار پانس سو پینتیس پودے گھنٹے میں لگائے جو ورڈ ریکارڈ بنا پندرہ آگست دوہ جار گیارہ کو ایک ساتھ بارہ ہزار تیرہ سکھے اچھال کر گئے روز ایک روپیا دن دکھوں کا مدد کیلئے رکھیں گے ایک بارڈ ریکارڈ بنا اور دیئیس جنوری دوہ جار بارہ کو بارہ گھنٹے میں دل کے سروادک ایکوں کیے گئے جو پانس سو پچیس لوگوں کے جو بھی یہ بارڈ ریکارڈ بنا تیئیس جنوری دوہ جار بارہ کو چوبیس گھنٹے میں رکھت چاہب کی چودہ ہزار نو سو دس لوگوں کی جانچ کی گئی جو یہ بھی اپنے آم میں ورڈ ریکارڈ بنا چوبیس جنوری دوہ جار بارہ کو عزیز جانچ شیفر میں چوبیس گھنٹے میں سروادک پینس سٹ سو باسٹ لوگوں کی ڈائیوٹی جانچ کی گئی جو ورڈ ریکارڈ بنا اور بارما ورڈ ریکارڈ تھا چوبیس جنوری دوہ جار بارہ کو یہ عزیز جانچ شیفر میں چوبیس گھنٹے پہ سراودک پین سٹھ سو باس لوگوں کے کولسٹرول جانچ کرنے کا یہ ورڈ ریکارڈ بنا اور ہمیں لگتا ہے ایک یہ لکھنا ہی بھول گئے کہ اس بار جو ورڈ ریکارڈ بنا ہے اس میں بھی شاید پیڑ پودے جو لگے ہیں شاید لگتا ہے نہیں کہ وہ ریکارڈ لکھا ہے یہاں جو کہ بیس ہجار بیس لاکھ سے اوپر پودے اس پندرہ اگست کو لگے ہیں تو وہ بھی ایک ورڈ ریکارڈ ہے جو تیرہ پندرہ اگست کو بنایا گیا تو یہ اس طرح تیرہ ورڈ ریکارڈ آپ کو بولا تھا کہ ہر چیر تیرہ تیرہ ہو رہی ہے تو یہ لکھنا ہی بھول گئے دیکھو لوگ بینا بنائے لکھ دیتے ہیں ہمارے والے بنے ہوئے بھول جاتے ہیں تو یہ ورڈ ریکارڈ اس پندرہ اگست کو بنا ہے ایک گھنٹے میں بیس لاکھ سے اوپر پودے لگائے گئے اور مانوطہ پلائی کے جو کارے ہوئے دس نومبر دوزار چار کوئی شاہی بیٹیاں بسیرہ کی سطافنہ کی گئیں اور جس میں اب بیس لڑکیاں آ چکی ہیں گیارہ نومبر دوزار چار کوئی شاہی آسرہ آشکرم کی سطافنہ کی گئیں جس میں اب بیاری سے لڑکے رہ رہے ہیں بتر مانوطہ پلائی کے کارے ہیں ساتھ سنگت چلا رہی ہے جس میں ویشہ ورتی میں لفت لڑکیوں کو شب دے بھی بنا کے انہیں ہم اپنی بیٹی بناتے ہیں اور ان کی شادیاں کرواتے ہیں جو لگ بگ سولہ شادیاں ہو چکی ہیں رکت دان مرنوبران سریر دان گردہ دان جیتے جی نیتر دان اور جنہیں ہینجڑا لوگ کہتے ہیں انہیں یہاں سختورہ سماج گا جاتا ہے انہوں کا ادھار کرنے کے لیے ساسنگ لگی ہوئی ہے اور دیپ دان یعنی جن کے اولاد نہیں لوگ اپنا بچہ انہیں گود دان کرواتے ہیں یعنی گود نامہ لکھواتے ہیں ریجیسٹر کرواتے ہیں کوٹ کے دوارہ آشیانہ لوگوں کا گھر بنا کے دیا جاتا ہے جیب رکشہ یہ جیب رکشہ ہوتی ہے کلات کلوت بینک ہے جی کپڑوں کا فوڈ بینک ہے جس میں گریبوں کا نرنتر بے سہاروں کا اپنگ ہینوں کا سہارا بنتے ہیں سرب درم سنگم سب ہی درموں کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے مالک کو یاد کرتے ہیں وراثت سنبھال ایڈس جاگرکتا جس میں ایڈس کے پرتی جاگرکتا جگہ جگہ کیمپ لگائے جاتے ہیں آدھی باسی ویوہ ہوتے ہیں انات پرداشرم کی استعافنہ ہو رہی ہے اور کالے دن کو دیندو کی مد کیلئے لگانے کے لئے پریرد کیا جا رہا ہے یہ تو کچھ یہ کہیں بہتر کارہ اس طرح کیا جا رہے ہیں اور جو بھگتی یودہ ہیں جو ویشن سے شادی کروانے کو تیار ہیں وہ پندرہ سو نوجوان تیار ہیں جن میں سوڑا شب دیویوں کی شادی ہو چکی ہے اور تیرہ بدواؤں کا بھی پنر بیوہ ہو چکا ہے جو بے مثال ہے اور جو آشرم کی طرف سے خوندان کیا گیا جو کہ ہر مہینے آرمی کو بھی کیا جائے تھا پوری آرمی انڈیا آرمی کو تو اب تک دو لاکھ ساٹھ آر آٹھ سو جنٹ رکھدان یعنی اکانمی آر دو سو اسی لٹر خوندان کیا جا چکا ہے جس میں گریبوں کو فریمی ہے آر انڈیا آرمی کو فریمی ہے تھیلسی میں کی مریجوں کو فریمی ہے آر تک دور پر کمجور گریبوں کو فریمی ہے پترکار سماج کو فریمی ہے پولیس بیوہ کو فریمی ہے تو یہ خوندان کیے جاتے ہیں تو یہ بے مثالکار احساسنگت کر رہی ہے تو ایسے ہی سب لوگ اس سے پریرنا لے کے اچھے کرم کریں تاکہ سب کے گھروں میں خوشیاں آئیں اور مالک کرپادرستی سے سب کو نواجی تو جو بھی ساسنگ پدھاری ہے آپ سب کا بہت بہت سواگت تھوڑا سمیش ترے پیار محبت سے سجھ لینے بیٹھے لینے اس کے بعد جیسا آپ کا بیچار جانے کا سمیش سادن کی انوصار آپ جا سکتے رہنے کا جس سے سیوہ در بھائی بتائیں رہنا سیوہ کرنا آرام کرنا ہے بس تھوڑا سا سمیش ترے پیار محبت سے بیٹھے لیئے گا سجھ لیئے گا ہاں یہ شادی والے کچھ پریوار رہ گے بھائی شادی والے کچھ پریوار ہیں اور یہ پہلے پریوار دیندو کی مدھے میکمیں ایک آبن سو روپے جمع کروا تھے آشوات لڑکی کا نام شینمین سمپتری اشو کمار جی کی نیواسی ملنہ والا جلہ فروز اور پنجاب لڑکا لڑکی آپس میں دل جوڑ مار ڈالیں چھ لڑکی آپس میں دل جوڑ مار ڈالیں چھ ملنہ والا جلال اور یہ دونوں بچے شاہ سلام جی کی نیسے پہلے پر فورز ویگ کے میمبر ہیں اسی بردی کو سب سے بڑا توفہ سمجھ کے پہنا ہے سو آشوات بیٹھا آشوات بیوار شادی والے تیسرے پریوار دیندو کی مدھے بینک میں ایک آبن سو روپے جمع کروا تھے ہیں آشوات مرنو پراد نیتردان کا پرن کرنے پانچ ہوئے ہیں نیتردان مہادان آشوات لڑکی کا نام دیپا کی نسام پتر امبرکاش انسان جی کے نیواسی کرنال جلا کرنال حریان لڑکی کا نام پوجا انسام پتر شنکرلال جی کے نیواسی مہشنگر جلا جیپور راجستان لڑکی لڑکی آپس میں دل جوڑ مال ڈالیں چی لڑکی آپس میں دل جیپور راجستان لڑکی آپس میں دل جیپور راجستان آشوات آشوات اور بیوہ شادی کے دن بھی جتنے بھی شادی والے پریوار آئے تن من دن سے دیندو کیوں مد کرنا نہیں بولتے تو اسے پریواروں میں آپس میں پیار بڑے مالک سے پیار بڑے گھروں میں خوشی آئے مالک سے دعا کرتے ہیں اور ان سب پریواروں کو آشوات کہتے ہیں آشوات لائیو میسیج ہے جی میرے آئی لیٹس کا اگزام ہے رحمت کرنا جی پینسل ہے آشوات بیٹا ہر پی دن سے ایپ سپورٹ کانیڈا پیرے پیتا جی میرے پاپا کی کانیڈا میں دل کی سرجری ہونی ہے جی رحمت کرنا ڈرائی فروٹ ہے پرشاہ بنا جی بیٹا سارا پریوار سمل کرو پرشاہ لے لینا بیٹا ان کو پرشاہ دے دینا ویدیج جانا ہے جی راجرانی انسا کیلیفورنیا یو ایسی بچنوں پر رہنا بیٹا سمل کرتی رہنا اور ایم ایس جی ایڈم میں مل کے جانا پرشاہ لے جانا ساسنگت کے لیے آشوہ بیٹا گام کرائی والا بلا گوٹ پائی کی ساسنگت نے نام جرچہ گھر کے لیے جگہ لئی ہے نام جرچہ شروع کرنا چاہتے ہیں جی بیٹا ان کے چار دیواری کر لو اور پھر آپ ایم ایس جی ایڈم میں مل لو پر لاک میں بیٹا اور جیسے آپ کو کہیں گے نام جرچہ شروع کر لو شاباش آپ اسے پورا سنبھال کے رکھیں اچھی سنبھال کریں ساری ساسنگت اور اس کی چار دیواری کر کے گیٹ بغیرہ لگا کے پھر آپ نام جرچہ شروع کر سکتے ہیں باقی جو اور کچھ بنانا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں میں جی ایڈم میں بیٹا آشوہ بیٹا پرشاہ لے لینا بلا گوٹھنڈا میں ایک جوڑی آنکھے دان کی گئی نیتردانی آشارانی آنکھے دان مہادان بہت بڑی بات پرشاہ لے جانا بیٹا پریواروں کو پرشاہ دینا مالک خوشیاں بکشے آشوہ بیٹا آشوہ بیٹا گھر جانے والے سیوہ در سات دن کی سیوہ کیے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں جتنی سیوہ کیے سیوہ سیمن سرسنگ کا فل پڑ چلکے مالک بکشے گھروں میں خوشیاں ہے سیوہ سنبھال میں من لگے بیٹا جاتے پرشاہ لے جانا اور مالک رحم و کرم سے نوازے نعرہ لگا کے بیٹھ جاؤ آشوہ بیٹا جن کے پریوار میں کسی نے چھوڑا چھوڑا ایسے تین پریوار آئے ہیں سبھی کا نام لیا ہوا تھا ایک پریوار دین دکیوں کے مددے میں بینک میں پیسہ جمع کروا تھا اوٹو سرسہ شریخنگا نگراجستان ڈبوالی سرسہ حریانہ سے کھڑے ہو جائیں اور پریوار دونوں طرف ہیں نام ریکارڈ میں چڑ گیا ہے جی تو جس نے نام لیا ہوتا ہے وہ آتما مالک کی گودویں بیٹھ کے نجدام سچکن ستلو کا نام ہے جی ہوتے ہو جرور جاتی ہے آستیاں پھول لے کے آئے ہو یا تو خود کا کھیتے گہرہ اگڑا خود کے وہاں دبا دو یا بڑی نہر ندی بھی نہرہ لگا کے پرواہ کر دو یہ تو مٹی ہے آتما کو مالک کی جی ہوتے ہیں تو نجدام لے کے جاتے ہیں سو پرشاہ لے لو پرشاہ لینے کے بعد بیٹھنا ہے جو جکم دیتا ہے مرنم بھی جرور دیتا ہے سو پرشاہ لے لو پرشاہ لینے کے بعد بیٹھنا ہے تو جو بھی ساتھ سنگھ تاکشر میں ساتھ سنگھ میں چل کے آئیے آپ سوکر پدھارنے کا دل سے بہت بہت سواکت کرتے ہیں ابھی تھوڑا سمیش سجری اس کے بعد جیسا آپ کا وچار جانے کا سمیش سادن کے انو سار آپ جا سکتے ہیں رہنے کا جس سے سیوہ در بھائی بتائیں رہنے سیوہ کرنا آرام کرنا ہے بس تھوڑا سمیش ترے پیاروں میں بسے بیٹھے رہیے گا سجری ہے بچ دھنن ست گروہ تیرہ ہی آسرا تھوڑے سمیش کے لیے کر پیسے بھی اسی پرکار اپنے اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں موسیقی